دوستو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ سائنس کا آغاز کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ پئیہ جو کہ سائنس کا سب سے بڑا شہکار ہے اسے کس نے اور کب بھی جات کیا؟ ان سے دوستو کس نے بنائے؟ جمع تفریق اور منفی میں فرق کس نے ثابت کیا؟ سب سے پہلے آگ جلانے کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ دوستو چونکہ تاریخ کا آغاز سائنس کے جنم سے بہت بات ہوا زبان اور اس کی بڑھوتری بھی سائنس اور تاریخ کے بعد ہوئی تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ سائنس کا واسطہ کس سے برائے راست جا کر ٹکراتا ہے اس نامور ہستی کا نام ارستو ہے ارستو سے پہلے بھی سائنس کا وجود قائم تھا لیکن تہم پرستی کی وجہ سے یہ سائنس کوئی ترقی نہ کر سکی تھی دوستو ارستو افلاتون کا شاگرد اور سکندر آزم کا استاد تھا ارستو کی پدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین سو چوراسی سال قبل مکتوسیہ کے ایک بڑے شہر میں ہوئی دوستو یہ شہر ایک مشہور بندرگاہ بھی تھا جو کہ ایتھنس سے دو سو میل کے فاصلے پر تھا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ایتھنس وہ ہی شہر تھا جس میں سکرات جیسے فلاسفر کو زہر کا پیالہ پلا کر ناحق مار دیا گیا دوستو ارستو کا والد نیکو میکوس ایک طبیب تھا اس لئے ارستو نے اپنے ابتدائی تعلیم اسی سے حاصل کی تھی جب ارستو سترہ سے اٹھارہ سال کا ہوا تو اس نے ایک مشہور فلاسفر افلاتون کی شاگردی کو قبول کر لیا دوستو افلاتون اس کی زہانت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ارستو کو زہانت کا بادشاہ قرار دے دیا دوستو نوجوان ارستو نے اپنے اباؤ اجداد کی ساری دولت اپنے دور کے سب سے بڑے کتب کھانے کو بنانے میں وقف کر دی اس وقت دوستو تمام کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کیونکہ کتابوں کی پرنٹنگ کو کوئی سسٹم موجود نہ تھا اس وقت ارستو علم و تعلیم کا ایسا خزانہ تھا جس کے پاس بڑے بڑے شہزادے بھی علم کی دولت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے ان میں سے ایک شخص ہرناس تھا اس نے ارستو سے اظہار عقیدت کے طور پر اپنی بہن کی شادی کر دی ارستو کی شہرت بہت تھوڑی سی دیر میں اس قدر پھیل گئی کہ اس کے پاس زمانے کے مشہور بادشاہ بھی اپنی دولت کو لے کے پیش ہو جاتے تھے ان بادشاہوں میں ایک فلپ نامی بادشاہ بھی تھا جو 344 قبل مسیح میں آنے والے وقت کے لیے سکندر آزم مطلب اپنے بیٹے کے لیے کسی معلم کی تلاش میں تھا جنانچہ اس نے ارستو کو ہی چنا اس وقت ارستو نے اپنے ذہنی میدان میں اپنی فتوحات کا ایسا سرچشمہ قائم کیا ہوا تھا کہ انسانی ذہنوں پر جنان میں ارستو کے علم کا دور دورہ ہی چھا گیا اور یہ دور دورہ پندرہ صدیوں تک قائم رہا ارستو نے 53 سال کی عمر میں ایک ایسا سکول قائم کیا جس کے قوائد و زوابت اس سکول کے طلبہ اور طلبات خود بناتے تھے یہاں ہر پندرہ دن کے بعد وہ خود اپنے نگران کا چناؤ کرتے تھے یہاں پر سائنس کے مطالعات کے علاوہ ہیوانات اور نباتات کے مطالعہ کو بھی زیر گوھر لائی جاتا تھا اور یہاں پر ہیوانات اور نباتات کے مطالعہ کے تمام انتظامات مجود تھے دوستو اس وقت یونان اور ایشیا میں تقریباً ارستو کی سرپرستی میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ ہیوانات اور نباتات کے نمونے اکٹھے کرنے میں معمور تھے ارستو کے کہنے پہ ہی سکندر آزم نے دریائے نیل میں آنے والے سیلابوں کی وجہات کو جاننے کے لیے ایک فوج بھیجی تھی سائنسی تحریک کی دنیا میں اس طرح کے مادی ذرائع کا استعمال اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا ارستو کے علم و تعلیم کا خزانہ یہاں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ ارستو بہت سی کتابوں کا مسننس بھی تھا ایک اندازے کے مطابق اس کی کتابوں کی تعداد پانچ سو اور دوسرے اندازے کے مطابق اس کی کتابوں کی تعداد پندرانسو تھی اور کچھ کتابوں کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید آج تک پنتالیس کتابیں ہی باقی رہی ہیں ارستو نے کوئی زیادہ سائنسی اجادات یا سائنسی ترقی نہیں کی اور نہ ہی اس نے کوئی سائنسی قوانین بنائے یونان میں اس وقت تجربہ جات کی غیر مجودگی میں جو قوانین ارستو نے پیش کیے وہ بھی کھرے ثابت نہ ہوئے مگر ارستو کے نزدیک سائنس صرف مشینوں کی اجاد کا نام نہیں بلکہ سوچ بچار کا بھی نام ہے چونکہ ارستو نے کتب کی جو اسطلاحات قائم کی ان اسطلاحات نے آنے والی نسلوں کو ایک ذابطے اور سانچے میں ڈھال کر رکھ دیا ارستو نے سائنس کے میدان میں تجربات اور مشاہدات کا رواج قائم کیا ہیوانات اور نباتات کی انگینت اقسام کو اپنی درسگاہ میں جمع کیا اور اس پر مشاہدات شروع کیے چنانچہ اس نے بے جان چیزوں سے جاندار چیزوں کی اقسام کی ایک بڑی کڑی قائم کی ارستو کے ہیواناتی پہلو کے مطابق یہ دائرہ صرف یہاں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ وہ پہلا سائنس دان تھا جس نے جانوروں کو چیر پھاڑ کر اندرونی متعلیہ کیا انسان کی مروسی اخصوصیات کے مطابق ارستو نے جو نکتہ نظر پیش کیا آج کی سائنس اس کو اب تک زیر گوھر لانے میں مشغول ہے ارستو کی غلط باتیں اور غلط مشہدات کو بھی عقیدے کی بنا پر قبول کیا جاتا تھا لیکن ارستو کے سائنسی نظریات دوسرے لوگوں کی ترقی کی راہ میں دیوار بن گئے سولہ سو عیسوی میں برونکو سائنستان کو ارستو کے نظام میں شمسی کے نظریات کی تردید کرنے پر زندہ جلا دیا گیا اور اس سے پچاس سال کے بعد گلیلیوں کو اس بنا پر جان کی دمکی دی جانے لگی کہ اس نے یہ ماننے سے انکار کیا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج زمین کے گرد گھومتا ہے جب کیپلر سے سولہ سو تین میں یہ نظریہ پیش ہوا کہ سیارے بیزوی راہ پر گردش کرتے ہیں تو اسے نہایت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ارستو نے پچیس سو سال پہلے یہ کہا تھا کہ سیاروں کا راستہ گول دائروں میں ہے ارستو نے جب دنیا کو آگ پانی ہوا اور مٹی کا مجموع قرار دیا تو بہت صدیوں تک بھی اس بات کی کوئی بھی تردید نہ کر سکا اس پر کچھ سائنس دانوں کو اتنا غصہ آتا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ارستو کی ساری بنائی ہوئی کتابوں کو جلا کے رکھ ارستو اس قدر عظیم سائنس دان تھا کہ ارستو کی عظمت کی وجہ سے آج تک ارستو کی غلطیوں اور کارناموں میں کوئی بھی فرق نہ کر سکا ارستو علم کا دریاء تھا اور اس کے نظریات میں سے چند نظریہ یہ بھی تھے کہ خدا بے نیاز ہے وہ نمود و نماج سے مبرہ ہے اور نیکی بدی سے منزہ ہے ایک اور نظریہ یہ بھی تھا کہ اعتدال ایک بہترین راستہ ہے عورت ذہنی اور جسمانی طور پر مرد سے کمزور ہوتی ہے موت کا ایک دن مقرر ہے اور ارستو تین سو بائس قبل مسیح ایتھنس کو چھوڑ کر چلا گیا ایتھنس سے جانے کے بعد وہ شدید بیمار ہوا 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا لیکن ارستو کے نظریات اور سائنس کی خسوٹیوں کا آج بھی یہ عالم ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی چنانچہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ